اس انوکی دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں جان کر لوگوں کو کافی حیرانی ہوتی ہے کبھی کبھی تو یقین کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے آج آپ لوگوں کو ایسی ایک بلچسپ بات میں بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے دراصل ہمارے بھارت دیس میں ایک ایسا ریلوے سٹیشن بھی ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے اس کے باوجود بھی اس ٹیشن پر روجانہ ٹرین رکھتی ہے اور یادری ٹرین میں سفر کرتے ہیں اب آپ کے مند میں یہ سوال ضرور اٹھا ہوگا کہ آخر کار اس ریلوے سٹیشن کا نام کس وجہ سے نہیں ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں چانکاری کے لئے آپ کو بتا دوں کی باتی ہے ریل ایسیا کا دوسرا سب سے بڑا ریل نیٹ وک ہے ریلوے کی ریپورٹ کے مطابق قطعی مارت 2017 تک دیس میں کل 7,399 ریلوے سٹیشن تھے لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے رہی کہ ان ریلوے سٹیشنوں میں سے ایک ریلوے سٹیشن ایسا بھی ہے جس کا کوئی نام ہی نہیں تھا یہ ہے انوخہ ریلوے سٹیشن پسشی مغال کے وردمان سے لگ بگ 35 کلومیٹر دوری پر ستھت بانکورا میس گرام ریل نائن پر ستھت ہے یہ ہے سٹیشن دو گاؤں رینہ اور رینہ گڑ کے بیچ میں پڑتا ہے ریلوے نے سال 2008 میں اس سٹیشن کا نرمان کروایا تھا لیکن تب اس ریلوے سٹیشن کا نام نہیں رکھا گیا تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کاری اس ریلوے سٹیشن کا نام کیوں نہیں رکھا گیا تو آپ کو بتا دوں کہ اس ریلوے سٹیشن کا نام نہیں رکھنے کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے رہی کہ اسٹیشن کے بگل ستھت رینہ اور رینہ گڑ گاؤں کے بیچ نام رکھنے کو لے کر ویواد چل رہا ہے ایک سامنہ تھا جب اسٹیشن کو رینہ گڑ کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن رینہ گاؤں کے لوگوں کو یہ ہے بات پسند نہیں تھی کیونکہ اسٹیشن کا نرمان رینہ گاؤں کی جمین پر کیا گیا تھا اس لیے وہاں کے لوگ چاہتے تھے کہ اسٹیشن کا نام رینہ ہو بس اسی بات کو لے کر دونوں گاؤں کے بھی جھڑپ شروع ہو گئی معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ یہ ہے جھگڑا ریلوے بورڈ تک پہنچ گیا جب کوئی سامنہ نہیں نکلا تو ریلوے نے یہاں لگے سبھی سائن بورڈ سے اسٹیشن کا نام مٹا دیا تب سے لے کر آج تک اسٹیشن کا کوئی بھی نام نہیں پڑا ہے حالانکہ ٹکٹ ابھی بھی رینہ گٹ کے نام سے کٹی جاتی ہے لیکن اسٹیشن پریسر میں آپ کو کوئی نام نظر نہیں آئے گا تینکیو